سر آخری سوال ہے کہ ایک ڈاکٹر جب قانون ساز اسمبلی میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ پچھلے کرونا میں جس طرح سے لوگوں نے دیکھا ہیلتھ سوالٹی اور تمام چیزیں سوال اٹھے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کیا قانون ساز اسمبلی میں جا کر کے ان تمام لوگوں کی آواز بنیں گے جن لوگوں کو طبی سہولتیں نہیں ملتی ہیں یا جو لوگ اس لائق نہیں ہے کہ وہ طبی سہولتیں حاصل کرتے ہیں جی انشاءاللہ ضرور اور میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جتنا بھی میرے پاس ہے لوگوں کو دیتا رہوں میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے چونکہ میں مجھے پتا ہے کہ پانچ سو دن جیل میں رہنے کے بعد پھر بھی زندہ بج گیا کئی بار مجھے مارا گیا کئی بار بھوکا رکھا گیا جیل میں پھر بھی میں بج گیا تو لوگوں کو دیواؤں سو ہیں تو میں نے اپنے آپ سے بھروسہ وعدہ کیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی پیشنٹ کو دیکھوں گا لوگوں کی لیے اپنی زندگی پہ ایک مہم بنا دوں گا کہ لوگوں کے لیے مدد کرتا رہوں یہ اللہ دیکھیں اب راستہ آپ کو چننا ہوتا ہے منزل اللہ پہ چھوڑ دی نہیں ہوتی ہے اب مجھے بھروسہ ہے کہ مجھے اپنی منزل ملے گی آپ کو جو محتل کیا گیا تھا اس پہ بھی عدالت کے رخ دیکھنے کو ملا کیا لگتا ہے کہ اب اس کے لیے بھی آپ لڑائی جاری رکھیں گے جی ہاں کوٹ میں کیس ہے لکناؤں جہاں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں لکناؤں ہائی کوٹ میں ہم نے ریٹ پیٹیشن اپنی برخواس کی کے خلاف ڈالی ہوئی ہے جس پہ پہلی سنوائی تین فروری دوہزار بائیس کو ہوئی تھی جس میں چار ہفتے کا اتر پردیس سرکار کو نوٹیس دیا تھا کوٹ نے کیوں ڈاکٹر کفیل کو آپ نے برخواس کیا ہے حالانکہ چار ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا ہے مجھے امید ہے کہ ہولی کے بعد پھر سے نمبر آئے گا اور مجھے میری نوکری واپس ملے گی بہت شکریہ ڈاکٹر کفیل خان سیاسی سفر کے شروعات کرنے جا رہے ہیں اور اکلے شادوں نے سے کل ہی انہیں ملاقات کی اور اب ایمیل سی امیدوار ہیں اور آج پھر ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر ان کی پازابتہ طور پر سیاسی سفر کا آغاز ہوگا پھر حال جو آزائم ہیں اور جو ارادے ہیں بہت ہی پختہ اور محکم ہے لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ڈاکٹر کفیل خان کی کار کردگی کس طریقے سے ہوگی ای ٹی بی بھارت کے لیے لکنو سے خرشید احمد ای ٹی بی بھارت کے لیے لکنو سے کامرامین ویجے کے ساتھ خرشید احمد